جی ٹونٹی سمٹ کی میزبانی کے بعد بھارت کا لوہا دنیا بھر کے دیشوں نے مانا اس کے ساتھ ساتھ بھار سے آئراشٹر پر مکھ اور ان کے ڈیلی گیٹس نے نئی دلی کی سندرتاک کو بھی دیکھا اسی سندرتاک کو بچانے کے لیے سمیں ڈی ایم سی پلان کر رہی ہے کہ جو الگ لگ جگہ فوارے لگائے گئے ہیں سکلچر لگائی گئی ہیں اور مورتیاں لگائی گئی ہیں ان کو بچائے رکھنے کے لیے گارڈز کی تیناتی کی جائے گی ایم سی جنتا کے سیوگ سے جن بھاگیداری سے ایز ایز سٹینڈرڈ کو مینٹین رکھیں اور ہم اس لئے کسی بھی چیز کو ڈسپلیس نہیں کر رہے ہیں ہمارے جو گملے ہیں ان کو بھی کچھ لوکیشنز کو چینج کریں گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری بیوٹیفیکیشن ہے وہ ایز ایز رہے اور اس میں لوگوں کا سیوگ بھی ہم کو چاہیے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں جو انوشاشن ہینتہ کرتے ہیں چیزوں کو ٹھیک سے نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے جو سیکیورٹی گارڈ ہیں جو ہم نے پہلے لگائے تھے کچھ لوکیشنز ہیں جیسے صدا پٹل مارک ہے کنوٹ پلیس ہے ان جگہوں پر سمرات ہٹل کے پاس ہے جہاں ہم نے سکلپچرز لگائے ہیں بہت سارے ہمارے فاؤنٹینز ہیں کلر فاؤنٹینز ہیں ان سب کو نقصان نہ پہنچے اور لوگوں کو عادت بھی پڑے اس لئے یہ پوری کی پوری جو سرکشہ ویوستہ ہے اس کو ہم لگاتا اور انٹریکٹ رکھیں گے اور دھیرے دھیرے لوگوں کو عادت پڑ جائے گی تو اس کے بعد ان کو ہٹایا جا سکتا ہے لیکن ابھی فیلال تو ہم اس سارے کے سارے سسٹم کو ایس اٹریکٹ رکھیں گے سر نئی دلی علاقے کی سندرتہ کو منٹین کرنے کے لیے جو بھی بہت سندر لگ رہا ہے اس کو اور آگے منٹین کرنے کیا کیا اور سر سٹیپس لیے جائیں گے نہیں ہمارے تو ہم سال بھر سے پہلے سے تیاری کر رہے تھے اور ایک یہ موقع ہے جی ٹونٹی سمیٹ وہ تو اب ختم ہو گیا جیسے ہم نے کناٹ پلیس کو ریویم کیا ہے فردر میکنیکل سوپنگ ہم آپ کو آگے بڑھانی ہیں اپنے سٹینڈرڈ کو اور زیادہ بڑھا نہیں ہے تو پھر کبھی بھی کوئی بھی اس طرح کا انٹرنیشنل ایوینٹ اگر ہوگا تو ہم کو اسپیشلی اس کے لیے کچھ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے اس سے میں جو تھوڑا بہت کرنا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں گرینری ہم آلیڈی بڑھا چکے ہیں سکلپچرز ہم نے لگا دیا ہیں یہ ہمارا پرمنٹ انفرسٹیکچر ہے اس میں کوئی موویبل نہیں ہے اور پلانٹس جو ہم نے کیا ہے پلانٹیشن 32 روڈز کو ہم نے گرین کور دیا ہے تین ہزار بڑے پلانٹس بھی ہم نے لگائے ہیں ہم نے کچھ لائٹنگ اسپیشلی رنجی سنگھ لائیو اور سفدہ زنگ پر کی ہے وہ بھی ایز ایز انٹیکٹ رہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ اپنا جو ہمارا سوچتہ کا جو مابدنٹ ہے بیٹیفیکیشن کا جو مابدنٹ ہے جو ہم نے اٹین کر لیا ہے اس کو اور کیسے آگے لے کر کے جائیں جس سے کہ دلی میں جو بھی آئے پریٹک آئیں اور کم سے کم دلی کی خوبصورتی کو لوگ ایسا ہی دیکھیں کہ جیسا جی ٹونٹی کے سمیے میں ہوا تھا اور ہم اپنے اس سٹینڈر کو آگے لے کر کے ہمیشہ چلنا جائیں گے تو آپ نے سنا اس سمیے نئی دلی منسپل کارپریشن کا جو پورا دھیان ہے جو سوچتہ کے مابدنٹ تھے جو کام دیکھے گئے چاہے اس کلچرز ہوں چاہے وہ فاؤنٹینز ہوں چاہے وہ گرینری ہو اس کو مینٹین کیا جائے اس کو کیسے سٹینڈرز کے ساتھ آگے بھی لے جائے جائے تاکہ جو دلی ہے دھولن کی طرح پہلے بھی سجی تھی اور بعد میں بھی سجی دھجی دیکھے